السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادات رمضان رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اس مہینہ میں اللہ رب العزت کی رحمت و عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے انہی برکتوں کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب ستر فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے اس مہینہ میں عبادات اور ریاضات کا عالم کیسا ہونا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس حدیث پر نظر ڈالیے فرماتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا لیکن جب رمضان کی آخری دس راتیں آتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرحی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دس دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے تھے رمضان المبارک میں چونکہ عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے روزمرہ کی چند عبادات کو مستقل مزاجی اور اعتدال اور اتبینان سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا موسیقا